اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرفنا ببلائل حسین و اجلا ویوننا و اجلا ویوننا بالبقائفی عزائل حسین و صلات و سلام علی آبائل حسین و ابنائل حسین و احبائل حسین احبائل حسین و طبائل حسین و انسار و بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و خطاب الحمید و هو واسدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو قلہ ناسم بے امامهم فمن اوتیا کتابہو بے یمینہی فاغلائے قیقرون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صلوات باوات حضراتِ گرمین سادات و مومنین موالیانِ حیدرِ کررار حب دارانِ آلِ رسول اور حضر دارانِ فرزندِ بطور سلام علیکم تفایی آلِ بطا کربلِ اگامِ شاہ وقتاً فوقتاً میں حاضری دیندارانا آج پڑھنوالے اتنے نے کہ گھنٹیاں نہیں منٹان دے حساب ٹائم پہ چل دیں کہ ان سینہ جو رہی نہ ان کو لمبا کر جائے میرے بعد میرادرِ محترم خطیبِ اسلام مولانا کاری جانمم تشریف فرمائن اور وہ خطاب فرمیشن انہاں میرے تپبندی لائیئے کہ تری منٹوے چاچ مجلس ختم کرنی سب تو پہلے تمام سادات و مومنین دے خدمتِ التجاہ کرنا کہ مولانا کاری جانمم مصاب دے فرزان دے تصدق حسین فوت ہو گئے انہاں دے فاتح خانی لیے ایک سورہ فاتح تلاوت کر بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہم سوالے اللہ محمد وعال محمد حضراتِ گرمی میں نے جناب دے خدمتِ قرآنِ مجید پندر میں پا رہے سورہ بن اسرائیل دے مختصر آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے ارشادِ خداوندی ہے يَوْمَ نَدُوكُ اللَّهُ نَاصِمْ بِئِ امَامِهِمْ وہ دن یعنی محشر کا دن وہ قیامت کا دن وہ حشر کا دن وہ نشر کا دن وہ عدل کا دن وہ دین کا دن وہ انصاف کا دن جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ اللہ فرمایا پہ ہر کوئی اپنے امام نہ اٹھ سی کہ قلامِ الٰہی تیاترہ کے مختصر بحث مکانہ دنیا وچھ کوئی بندہ امامت دا منکر ہو جائے یا قائل لیکن قرآن دی آیت دستی ہے کہ قیامت والے دن کسے نو مات جمعہ ہی نہیں جیڑا بغیر امام دے میزانتے آکے اپنے نامہ مال دی جان پر تال کروا سکے امام ضرور یہ دوازتے آئیتا حدیثہ کاری صاحب پرسن مم ماتا اللہ مم ماتا والم یارف امامہ زمانے ہی ماتا بیتا تن جہلیا جیڑا بندہ مر گیا تو انہیں اپنے زمانے دا امام نہ پہچانیا او دی موت جہلیت دی موت ہے دور جہلیت کفر دا دور جڑا سرکار دی آمد تو پہلے ہائے ایک لف درد کرنا ایسا حدیث وی تشریح لیتے کنٹے چاہیے جن مرکو تدہ کنٹے اللہ نے اینی فرمایا من یجال امامہ زمانے ہی ماتا میتا تن جہلیا اللہ رسول فرمایا ملم یارف امامہ زمانے ہی جس نے اپنے زمانے دا امام نو نا پہچانا دی موت جہلیت دی موت ہے اینی فرمایا جنہیں اپنے زمانے دا امام نام بنایا او دی موت جہلیت دی موت ہے اس حدیث رسول دا من شاہد ہے کہ امام بنانا ساڈا کام نہیں بنے بنے نو پہچاننا ساڈا کام جنہوں اللہ بھرمائے تے رسول منائے اس نو پہچاننا پہ اے ہوئے یہ جڑا نائب رسول ہے اے ہوئے یہ جڑا امام امت ہے اے ہوئے یہ جڑا وارث قرآن ہے اے ہوئے یہ جڑا اترا تو اہلِ بیعت دی ایک فردِ آلہ ہے اے ہوئے یہ جڑی ہے اب اماموں تو خلافتلی عرش تو وہی آئی ہے تاکہ آپ نے سہول پر کے اعلام کی جائے پہچاننا ساڈی دی اٹھی جائے بس میرے بزرگوں ہر بندے دیا ہوں ہاتھ دیا ہوں گلیاں پانچہ تے پانچہ کھول کے ایک مولا دا نعرہ سناو میں تو انہوں ارد کرنا خبہ ہاتھ جتے جاندہ جائے سجینو اپنی اکھاندے سامنے رکھ کے میں نو فرماؤ گین کے مارفہ تنال پہ تو اٹھے ہاتھ دیا انگلیاں کنیاں پانچنے چھے تے نہیں چار تے نہیں اے میں اس واسدے شناخت کرائی ہے متے کال نو کو پول جائے پہ کی صفتہ امام دیا کنیاں جو میں ترے ہاتھ دیا انگلیاں پانچنے امام برحق دیا صفتہ ہمیں پانچ جائے جدے ویچے پانیاں جانو نائب رسول جانشین رسول امام امت وارث قرآن حدیع دین نجات دا موار جنت دا مختار پہلی صفتہ الامام یجبو یکونا معصومن عن الخطا نبی پاک دا جانشین امت دا امام وارث قرآن اووے جگہ رسول دی طرح ہر چھوٹے بڑے گنات و پاک معصوم ہوئے کیوں جگہ معصومت شہنشاہ دی او جگہ تے معصومہ دا شہنشاہ چاہی دے کم سے کم معصومت ہوگا یہ ان کے وئے منیا جائے میری اکل جواب دے گی تا ہی تمہشیہ ہوئے یہ کے وئے منیا جائے جگہ ہوئے معصومہ دے شہنشاہ دی تو بہت بھڑ کے اوٹھے بادی یہ کسے گناہ گارہ دے لیڈر وہ جگہ نہ لوگ دا جوڑ کی یہ بقیدہ مقام بحث ہے کہ آیا نبی پاک دے جانشین انہوں امد امام نو نبی دی طرح معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں اگر معصوم ضروری ہے جنہ علی تو مادی تک بارہ پاک کا نشیعہ نے امام مننے ہیں اور رسول دی طرح معصوم سان یا نہیں اگر معصوم سان تے قرآن حدیث ہو جو اندر اس مد دلائل کی ہیں نبی پاک دا جانشین رسول دا جانشین امد دا امام رہبر اسلام ہووے جیڑا ساری دنیا نہ لو اپنے زمانے دے کل انسان نہ نہ لو علم وچو دیک ہووے بارکہ میری طرح امام باہ جائے کوئی مسئلہ پوچھے آوے کوئی نہ میں پوچھا مولانا سید فخرہ بار شمسی ہے سید مسئلہ سمجھائیں مولانا کاری جانمہ سوال آگیا جائے فرمائیں مہربانی تو میرے تو سینئر پرانا شیعہ مدلہ دا سید میں تو انہوں دس آتے میں تو اڑا مولوی کہا تھا جو اڑا مسئلہ غیرہ کوئی پوچھا او میرے سونیا ویرہ میرے سجنہ میرے مکھنا میرے چند او مولوی مولوی کے لہن دا حق دار جو اڑا مسئلہ غیرہ کوئی پوچھن دا موتا جو اے کملیا امام امام کہا دے جو اڑا آنکو لے میں ڈیوشنا پہا پڑتا ہے پھر اے درچہ بیعث ہے بقیدہ ایک اشرہ چاہیے ایسا آیتوں پڑھن لیں کہ آیائے نبی دے نائب نو امد دے امام نو ساری دنیا تو زیادہ عالم ہونا چاہیے دے اگر ساتھ تو زیادہ عالم ہوئے عالم ہوئے تو جنہ پاکان ویسا امام مننے علی تو ماں دیتا ہے کہ ساری دنیا تو بڑے عالم ہان جان یہ ساتھ تو زیادہ عالمان تو نیلم و فضل قرآن و سنت جلیل کی میں کوئنا ہر کوئی آگے کہ مولوی سلونی قبل انتف کہ دونی مولا علی دے والا یہی سلونی قبل انتفقود دی انہیں سلونی ان کتاب اللہ فینہ اللہ سم ساری حدیث ہم ایک پاسے رکھنا میں کہنا اس قرآن علی علی نکی اس قرآن امام محمد تکی جنہیں اٹھ سال دی عمر تی تاج امام دیدہ تن فرمایا وہ دا دربارے مامو نے سوال کیتا گیا چالی مولوی قاضی کٹھے کیتے گیا مباسے لے انہیں سوال کیتا مامون جی میں اس بچے کوئے مسئلہ پوچھا مامون کہنے لگا نسل علی گل اجازت میرے کوئے مسئلہ پوچھ سرکار کوئے پوچھ امام محمد تکی علی 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 میں مسئلہ پوچھ سکنا میں مسئلہ علی پاں گئے نہیں فرمایا علی علی محمد تکی علی 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 سرکر امام تکی اپنے دادی علی علی جلال ہوئے سوائے کہ مور کا ابن حضر مکی لکھ جلال علی 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 سرکر قاضی جو تیرے جی میں آتا پوچھ میں علی کا بیٹا ہوں علی دس حوال تل وجودی کو تیسری سفت امام دی علی امام مو یاجب یکونا افضل رئیت مطلقا بعد رسول الحق نعر قبول میں شکریہ دا کرنا کیونکہ میں نعر دنوں ہی بات سمجھ لیکن میرا ٹیم ہی تے ویکھو میرا حدی مجبوری بھی ویکھو امام دے واسطے ضروری ہے کہ محمد مصطفی دے بعد پوری دنیا تو شان اور مقام چفتل آلہ ہو کیونکہ آلہ دے ہندے اتنا دی پیروی کبھی ہے کیڑی فضیلت تے کیڑے دلیل پر اور جی میں ذاکران دن دکھ رہتا ہے میں ہدارہ میں کن کن رجوع کروں میں کہنا مسئلہ ہدارہ میں کن کن شروع کروں جو ارت منانگا نام انہیں تقریب کاری ختم کرنی ہو گئے کسی بھی منتخب ادردر نے دو تے ہائی ووٹ لین آلے نی مد بھی دائشت گردہ نو نی نہیں دیتی پاوے شیعہ سنی میں اعلان کرنا شیعہ شیعہ نہیں سنی سنی تقریب کار ہوں مٹی بار تقریب کار سرمایت نو مکنم تباہ کی تا نمبر ایک دائشت گردہ پربندی دائی اعلان جی میں اپری شیعہ کرنا انہوں قبول کرنا تسلیم کرنا اگر تقریب کار میرا پتر بھی نکلا ریکارڈ کار لو پتر بھی نہیں جاؤں گا نمبر ایک نمبر دو نے مخاطب کی تا اگر قرار داد افغانستان چھو ساگ دا ایکشن تا قرار داد کے قوام متحد یون دی قرار داد مطابق کشویر دا حق کیونی مل دا انہوں تقریب کار کیوں انصاف دی کال پھر انہا واج بائی مخاطب کی تا انہا کہ لالا جی تو سا بی بند دی لسٹ کر لی تا سبوت پیش کرو انہا سبوت دیو کہ مجرم اگر انہا جرم پایا گیا ساڑی ملک ساڑا حکومت ساڑی پاکستانی ریاست اسی اپنی ریاست آئین دے مطابق مجرم قرار واقعی صدا دیں سبوت دے لیا مل لکھ کام نہیں بڑھ دا باقی ریا گیا باڑ یاد رکھیں پاکستان دا باڑر کے راست کرن دی غلطی نہ کریں اگر تو غلطی کی تی پوری طاقت جواب دے تیس نیس کر دے ساسی آپ نے جان دیا تخت لوانگ یا تخت لوانگ اتنا جرت مند اعلان کسے کیتا ہے تو دی دس ہو کسے کیتا پھر بادشاہ شیعہ تخریب کار کسے تخریب کار تسلیم کیتا تیر صفتہ پڑھیں گے پہلی صفت امام دی معصوم ہوئے دنجی صفت امام دی سب تو افضل ہوئے چوتھی صفت امام دی وَعَلِ امَام وَيَجَبُ اَنْ يَكُونَ مِنْ اِتْرَتِ نَبِي وَن نبوت خاندان میں چون نبی دی اہل بیت ہی چون نبی دی اطرت آل ہی چون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم نور ابراہیم دی آل عمران دی آل مصطفیٰ بنایا مصطفیٰ مصطفیٰ اے مالو آل داو دا شکر داو دی آل اللہ دا شکر کرتو انو دی دا دی حکمران اسلام بنایا آل مصطفیٰ حرون مصطفیٰ حرون دی آل چون یا بنی اسرائیل ازبرون احمد اللہ نمت علیکم انی فضل تک مل آل بین مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خالق دا پاک قرآن میرے مالک دا پاک فرمان وطل کا حجت نو تینا عبراہیم اللہ قوم نرف درجات من نشاہ نرب حکیم علیم وحب نلو اسحا ویاقوب کلن حدینا ونو حدینا من قبل ومن ذری تی داوود وسلیمان وعیوب ویوسف وموس وحرون وقدالک نائز الموسنین وزکریہ ویحیہ ویسا ویاس کل من السوالحین واسمائیل ویاس ویغنس والوطہ کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وزریات ویخوانہم ویتبینہم وحدینہم ملا سرات مستقیم آدم تو لے کہ عیسیٰ تک جتنے آئے انہا دے جانشین انہا دی آل انہا دی اولاد انہا دی ذریعت پدرانہ چودہ دے نانگ گڑا کہ اللہ نے کہ دے کلی دیتہ غرض ومن آبائہم وزریات ویخوانہم جنہنو دین دی ہدایت دی واسطے میں خب کیتا تو مصطفیٰ بنایا یا نبیان دے باپ ساں یا نبیان دی اولاد سی یا نبیان دے پائیسان اے ہن اہل بیت جیڑا میرا محسن بائی جیڑا میرا محسن حافظ جیڑا میرا محسن قاری ایک قائد وخاب اللہ اکیہو من احباب ہم اوہ من اصحاب محمون گئے نام آذر کرنا جات دن اوہ دا شکریہ دا کرنا اوہ دے پیر پھر بیت کرنا تو ہر جگہ آدم تو عیسیٰ تک آل اہل بیت ہی چونی دیر ہے ہدایتی دا باوار ہوئے پاک رسول خاتم الانبیاء دیوار اللہ دی صورت بدل کے میں گئی سیدان دے ویڑے جو امام چکے کسی اور ویڑے سو ٹیٹے پہ پنجوئی سفت امام دی آل امام یجب این یکون منصوصا نبی دا ناجانشین امت امام وارث قرآن حادی دین او خلاف امام ارش تو وحی ساہ وحی ورسول وحی وصول کرے مکہ رہے پچھے مدینہ رہے اگے درمیان جنگل چھو پالانہ منبر بنائے موسن یار سیان منبر کسوائے جنگل وہی انہوں بلا کے بادو چک وہاں من کو تو مولا فرمائے بذرگا کو بخن بخن مبارک وصول کرے تا امام بن دائی منٹ گنلو جی سبحان اللہ سبحان جی منٹ ہو ہے میں پانچ جناب دے قربان کرنا نظر کرنا گال سنو میرا سنو اے پانج پاک امام جنادی کائنات اچھ مثل کوئی نہیں جڑا بندہ چنگا ہے خود چنگائی کہنی قرآن پاک افضل اگر کوئی بندہ کہند ہے قرآن آلہ ہے تو بخاری ادنہ ہے تو بخاری دا منکر نہیں قرآن ہے یالہ قرآن مخدوم کتاب بخاری خادم ہے اسی طرح اگر کوئند اہل بیت بے مثل ہے قرآن میرے ہاتھ ہے کہ قرآن بلان دے صحابہ اکرام حیدر مولا علی بلان دے قرآن نو آلہ کتاب دی توہین نہیں تھی علی نو آلہ من آل آس عبد کی توہین ہو مسئلہ سمجھو نا اعتقال سل دی توڑے چڑی لگ جتنے میرے اسلامی بھائی نے سارے مسلمان پھران ہنفی شافی مال کی حملی چیست صحاب ری صور ورد قادری میں تے کہیا نو امام آکے آیا بیٹھا نو دے کسے کارج میرے بار جا دی مسل کوئی امام آیت لیا میں توانو آکے رہاڈ لیکن علامہ شبلی نے لکھیا کہ حضرت امام آز برحمت اللہ علیہ لاکھ مجتہید صحیح لیکن علم و فضل سیرت و کمال میں اسے امام جعفر صادق علیہ سلام سے کیا نشک اہل بیعت دا امام ہے اہل بیعت ادر بی معافی ہے کار والا بہتر جان دا کارج کیا باقی بار آکے پوچھنا پہ کارج کی کار سلوات بڑھائیں باواز بلند در دنیا میں چہادی باران جنہ دی مثل کوئی نہیں قرآن دے وارث دین دے حاد دی درود حلام دے مالک حضور دی طرح صدقہ دکا تے درود سلام میں میں مقابلہ پی کرا میں پتا ہے اپنے پیچھے دا میں نسل بے درود دا میں سیدہ مقابلہ کرا میرے کل ہندہ گل کوئی سیدی جتی نہ لگی خاک بھی میرے تو افضل آدم آمود کے تکلیف جوان آدم آخر مشکل مندلہ نے پانچ بڑیا بڑیا مند ہیں تے بہت تیر پہلی مشکل مندلہ بہت شردی گرمی دو جی مشکل مندلہ بہت شردی پیاس تری جی مشکل مجان تے حساب کتاب چوتھی مشکل مندلہ پلسرات گزر پنجوی مشکل ملد دوزر کھلو نجات آ قرآن میرے ہاتھے چی سارتے میرے سونے عویرہ پاہ کسی مسلم اگر کوئی بندہ ان پانچ مشکل مندلہ بہت کسی بزرگ دا نام وہ خادے پہ کام ہوتا ہے میں قرآن ماننا لنی ماننا ہر مندل تے رسول تے آل رسول تے مینو حکیم تے دروازہ چاہد کے جائے پہلی مشکل پہلی مشکل مندل میں شردی گرمی بخاری مسلم ترمدی نسائی ابو دعود ابن بادی مسلم مل مصطبق مشکل مرقات حضور نے فرمایا سید ملد آدم ولا فخر وَنَا حَامِلُ لِوَاِ 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 حضور حمیمت تکبر انہی خالق منہ سردار بڑھا کے پہ حضور فرمایا میں قیامت لِوَاِ حمدہ مالک آدم وَمَنْدُونَ اُتَعْتَ لِوَاِ آدم تو عشاد کول نبی بھی محشر دی گرمچ میرے لِوَاِ حمد پناہ حاصل کرے سید عمدہ تلکار بخاری جلد نمبر سات سواج سو بتی ستر نمبر بائی مطمع مصر سجنہ کتاب تیر یہ پڑھائی حیدری جی شہابہ پوچھا یار سولہ اتنا بڑا لوائے ہم جی دیتے سوال نبی تو نبی چاہے کون حضور نے فرمایا کالا مانا سائی یحمل آئی مان کانا یحمل حفی دنیا لی ابن عبی تالی محشر نوائی لوائے حمد اٹھا کے سائر احمد بنائے گا جرا حسنین دا بابا لی حیدری دا مولا لی سرکار عبداللہ بن سلام سے ابھی رسول سوال کی دے یا رسول اتنے بڑے لوائے حمد کو نشانی لوا تے گدار نشانی حضور فرما جدروں بھی دیکھو گے ترہی سترہ ہو دیتے سونے دے پانی دیت چمک دیا دور نظرات سا ستر سانی الحمد رب العالمین ستر سالی لا الہ محمد رسول اللہ علی علی اللہ میں تے پڑی علی 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 اس واس تے بے کامت تالے دین میں شردی گرمی تو پنادہ اور ذریعہ کونی منکر ہو کے کی لین آئے دوسری مشکل مندل ہے پیاس میں شیعہ میرے علماء اہل سنت بیٹھے ادادہ گانگ مسجد خطیب بیٹھے آہ حضب الان آپ سامنے بیٹھے جو اہل سنت علماء مولا علی اہل سنت بھی آخر بھی ہاں ساکھی ایک اوثر مولا علی پھر کیوں میں پریشان ہوں تیسری مشکل مندل مجان حساب و کتاب شفیو رسول رسول پاک مجان 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 میرا پہلا امام میرا پہلا خلیفہ میرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اس وقت تک کوئی بندہ پلس رات تو پار جار سکے جب تو کدے ہاتھ میں لکھ یا پروانہ نہ ہو یا پنجوی مشکل بندا جہنم کو نجات جنت داخلہ آسوائے مور کا سو 166 ایس سو حدیث موجود ہے ربابن سماق رضی اللہ تعالی فرما دیں یا رسول پاک یا لی قیامت جنت دو دخل تقسیم تیرے سپور تو محشر خدا دی خدا مخلوق جنت جانم پچان چیف سیٹلمنٹ کمیشور تو جنو چاہیں جنم داخل کریں جنو چاہیں جنت صدقے صدقے پھر او امام جیڑا آپ پہ مانگ دا جنت خودی بجائے او دا کیونہ دامن پھڑی ہے جنہیں جنت دے نہیں جے پتر جوانہ نے جنت دے سردار ہے اے رسول دی آمد او دے سردے بیٹھے ہوں گے حسنہ پیلان دے ہوں گے ماشاءاللہ اے رسول دی آمد لبائے حمدہ مالک رسول خالق خدا ہے اٹھاون والا علی ہوئے اے رسول دی آمد آمد ہے کہ جدو حضور شفاعت کرنگے تاجہ شفاعت پہنگے میزان تجید شفاعت ہے او دی بخش اچھے اہل بیت آمین کرنگے او میں جو میں میدان مبالک موید بانکے گئے اے رسول دی آمد علی دی آمد ہے کہ پلسرات تو گزارے علی تقسیم جنت دوزر کرے علی پر اس میدان میں چکہ بی بی دی بھی آمد دونی میری لائبری اٹھتی کتبے حدیث و منعکہ موجود ہیں جنہاں اے حدیث لکھی پئی ہے اب آدھ آئے کہ بطنانے عرشتوں گزو اب سارک یا اہل معاشر گزو اب سارک محتی تجودہ فاطمہ تو بنت و محمد اے اہل معاشر اپنے نگاہ جکالو رسول دی بیٹی دی سواری یوں دی پئی میں گناہ گاہ رکھا نہ لٹھا اٹھتی کتابہ میری لائبری موجود ہے جنہاں پڑھیا مگر کسے ایک کتاب اچھ نہیں پڑھیا میرا سکتہ ہی رہ گیا میری نظر تلاش ہی کر دی رہ گئی پہ جو میں میں شرح چواد آنا رسول دی بیٹی دی سواری ہوں دی کسے کوفہ تے شام دے بزارہ چویہاں نگاہ چکالو رسول دیا چویہاں پینج گودر چک گیا دورالعین فی میرا پرانا امام لکھتا ہے بی بی جدو آئے گی کس آلچ آئے گی مکی پڑا اوے آئے گی جو بی بی کربلا تو شام بی بی ناکہ نور تے سوار ہوئے گی پورا نے جنت سجے کھبے انہ دے جلوو پورا نے جنت دے آتے ناکہ نور دی مہار ہوئے گی بی بی سر کو دیتے سوار ہوئے گی تھاتھ ویٹ امام حسین دا خون لودا چوڑا گود ویچھ حضرت علیہ سکردہ سر پورا نے جنت مین گیر جنت دے مین گیر دے سامنے ناکہ نو بٹھان گے بی بی اترے گا اندو گیٹ کھلے گا پورا نے جنت اہل واسہل اندے ترانے گاندیاں ہون دیا پڑھ دیاں ہون گیا درود و سلام دی بارش ہوئے گی یہ کہا نچانک اتر کے بی بی جنت دے سجے کھبے گیر دے سجے کھبے نگاہ دڑھائے گی دو جوان نظر آسا ایک دے جسم تے سر موجود ہوئے گا دوسرے جوان تے تنت بدنتے سر نہیں ہوئے گا سر والے لپڑ کے گئے گی ابن الحسان اے ناکہ کل حسین میرا بزرود حسن ویر حسین کی تھی حسین حسن رو کے فرمان گیا ماہ سامنے حسین ہی تکڑے نیزہ سر تان تو جدا ہویا لاشتے کھوڑے پھات گیا ناکہ نیزہ تے سوار کر کے لائے گئے بی بی ارشی الہی جب پاہت تھا ہم کہے ہران جنت رکھ گئے گی اللہ دینے مدہ کھا رہے پیچھے پہلے میں نے اپنے بیٹے اندھے انصاف لیند اے اندھو جی شروع ہو گئے ارشی دا پایا پکڑ کے بی بی فرمایے گی میرے اللہ میں دو ہی جوانہ نے جنت تھے خالق دی آواز جائے گی بی بی میں نے یا یا بن ذکریہ دے بدلے ستر ہزار خناس قتل کی میں تیرے حسین دے بدلے دو ڈبل ٹکڑے کرانا بی بی کہے گی ایک لاکھ چاری ہزار فری کہ ہاں بی بی فرمایا گی ایک لاکھ نہیں ایک عرب چاری کروڑ بھی قتل ہو جائے میرے خالق دی آواز آگی حضیر تل خود چھو بی بی بنگ عرش لاکھ انصاف بنگ دیا بی بی کہے گی میرے اللہ خوش قسمت اور رون والے ماتمی روایت پیش کرنا میری جی مواری یہ میں پلیتھن لاکھ مسائب نہیں پڑھ دا حدیث روایت نہ پڑھ دا میری جی مواری میرے حسین نے کی قصور کی بے جرم بے خطا ماری ایک لکھ چالی ہزار تے میرے حسین دے پیران دی خواگ دے برابر بھی نہیں خالق دی مانگ بی بی کی چاہ نہیں آقران پاک میرے ہاتھ تے چون سار تے من نو کتب مقاتل چے آٹ لائن لائی ایس حبارت ہوتے بی بی فرمای گی یا اللہ جنہ میرے حسین نزین تو گر کے زمین تے ڈھان دا ڈھٹھا نہیں میرے غازی دے بازو کلم ہندے اپنی آنکھ نل وے کھیڑی اب اکبر دا سینہ چھلنی ہندہ وے کھا نہیں میرے اللہ وہ پامے کیسے جنہ صدیہ باد پیدا ہو جنہ جوان میرے جوان ماتم کر دے رہی ہیں بچے میرے بچے ہم روندے رہنے میرے اللہ پامے کیسے گناہ گار رہنے ماتم کر دے اب آجائی قد غفار تو لہم وآخر دا وانان الحمد اللہ رب العالم ماتم